اسلام علیکم کیا حال چاہے دوستو ٹھیک ہے فیرگس ہیں اچھا یار آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چکس کی کیر کے حوالے سے ان کو جلدی بڑا کرنے کی ان کی اچھی دروت کی ان کی میٹیلیٹی کو روکنے کے لیے تو ہم ٹائم زائے نہیں کریں گے دریکٹ ویڈیو پر جائیں گے اور اس کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ لائک بھی کریں گے اور آپ سٹی چین کو سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ امید ہے مجھے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار ٹھیک ہے چھ ساتھ دن کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں ان کی گروہ ایک بھی چوزہ اس میں میٹیلیٹی نہیں ہوئی الحمدللہ اگر آپ یہ اسی چوزہ تھا ٹھیک ہے اس میں سے پندرہ سے بیس ہم نے سیل کر دیئے تو دوسرے توٹر ہمارے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک بھی چوزہ کی میٹیلیٹی نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ سارا چوزہ ہیلتی ایکٹیو اور فیٹ فارٹ ہے اور وہ کیوں ہے صرف اور صرف سنبھال لیں اور دیکھ بال کرنا ہی اس کی وجہ نہیں ہوتی اس کی اور بھی بہت سی وجہات ہوتی ہیں چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سر سے پہلے آپ کا چوزہ نکلے تو آپ نے دیکھنا ہے اس کو اچھے سے چیک کرنا ہے کوئی بھی اس میں مسئلہ مسائل ہوا تو جو چھانٹی کو لے پیس ہیں وہاں الگ کر لیں ٹھیک ہے ان کو الگ سے دیکھ وال کریں تو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چوزوں کی ڈی ورمنگ نبوں کے کہتے ہیں فلشنگ نہیں کرنی ہر بندہ کہتے ہیں بھائی فلشنگ کر دو یہ کر دو وہ کر دو بھائی آپ نے فلشنگ نہیں کرنی چوزے کی فلشنگ تب کی جاتی ہے جب ضرورت ہو جب چوزہ بلکل ڈھیلا ہو چوزے میں آپ کو لگ رہا ہو کہ ڈروپنگ نہیں ہو رہی اور چوزہ آپ کا زردی جو اس کے پیٹ میں ہوتی ہے وہ حضب نہیں کر رہا پھر فلشنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر چوزے کی فلشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے میرے بعد سمجھ آ رہی ہو گیا آپ کو اور یہ مشنلہ چوزہ دیکھنے میں میں نے اس کی ایک دفعہ بھی فلشنگ نہیں کی مجھے پتہ ہے نا میرا چوزہ نکلے تو اس کو فلشنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے مشنلہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنے پوٹ بھر بھر کے کھایا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک تو ہم نے فلشنگ نہیں کی ٹھیک ہے اور فلشنگ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے فلشنگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے چوزے کو ضرورت نہیں تھی چوزہ بلکل ایکٹیو تھا اور پورے دو دن تک ہم نے اس کو کچھ نہیں کھانے لیا تیسرے دن ہم نے شام کو اس کو بروڈر سے نکال لیا انکیویٹر سے نیچے سے نکال کے ہم نے اس کو بروڈر میں شفٹ کیا اور ہلکی سی خوراک دی اور ساتھ میں وائیڈالین جو ملٹی وائٹیمن ہوتے ہیں اس کا پانی ڈال کے ہم نے ان کو دے دی ہے اور انہوں نے ہلکا پھلکا کھایا اور آرام سے سو گئے اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو ہلکی ہلکی فیڈ بلکل بری کر کے یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل بری کر کے ہم نے بلکل بری کر کے فیڈ ہم نے ان کو دی تو اس سے یہ زیادہ جو چھوٹا فینسی پریڈ کا چوزہ ہوتا ہے وہ بری کر پیڈ کھاتا ہے وہ موٹی فیڈ کھاتی سے موٹی فیڈ ڈالیں گے وہ کھائے گا نہیں اپنے پاٹ ڈھیلے چھوڑ دے گا اشتہ اشتہ کمزور ہوگا تین سے چار دن بعد وہ بلکل ڈھیلا ہوگا سوک جائے گا اور پھر مرنا شروع ہو جائے گا مٹیلٹی شروع ہو جائے گی جس کی صرف یہی وجہ ہوتی کہ آپ کا چوزہ کھراک نہیں کھا رہا تو اسی وجہ سے چوزہ ڈھیلا ہوتا ہے اس میں موٹیلٹی والے مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ نے ایک تو فلشنگ نہیں کرنی اور دوسری بات آپ نے اس کو ملٹی وائٹ آمان والا پانی دینا ہے اور ساتھ بلکل بری کر کے فیڈ دینی ہے اور اس کے ساتھ ابھی جب میں نے ویڈیو شروع کی تھی آپ نے پلیٹوں میں کچھ دیکھا تھا وہ تھا میش کیاوہ انڈا یہ دیکھیں یہ بلکل میش کیاوہ انڈا ہے بلکل چھوڑی کے ساتھ ہم نے بلکل اس کو بریگ 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 میش کر لیا اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو چوزوں میں ڈالیا اور ابھی آپ کو ساتھ کے سامنے میں نے ڈالا تھا اور ابھی آپ دیکھیں بلکل جو پلیئر سے انہوں نے ختم کر دی ہیں اور آپ یہ دیکھیں ان کے پورٹ ماشاءاللہ سے پل ٹیٹ ہوئے ہیں انہوں نے بلکل پیٹ بھر کے ایگ میش کیاوہ انڈا کھایا ہے اس کی یہی وجہ ہے اگر آپ اپنی چوزوں کو ایگ دیں گے تو آپ کا چوزہ لگ جائے گا ابھی میں آپ کو دوسرے چوزے دکھاتا ہوں ابھی ہم نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے شامو کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ ابھی ڈیڑھ مہینے کے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کوالٹی چیک کر لیں صرف اور صرف ڈیڑھ مہینے کے بچے ہیں یہ ٹھیک ہے کوئی ہم نے فلشنگ غیرہ نہیں کی جب ضرورت پڑی تو ہی ہم نے فلشنگ کی تو اس کے علاوہ ہم نے فلشنگ نہیں کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میل اور فیمیل کنفرم ہونا شروع گیا یہ جو پیچھے کھڑی ہے یہ فیمیل ہے میں ہاتھ نہیں لگا سکتا یوٹیوب آل سی ہے تو یہ دو میل ہے ماشاءاللہ سے صرف ڈیڑھ مہینے کے بچے اور آپ ان کی ہائٹ نکال لیں ماشاءاللہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی اوٹسٹینڈنگ ہائٹ نکال رہے ہیں ٹھیک ہوگی صرف اور صرف شامو خوراک پر پلتا ہے اگر اس کو اچھی خوراک دیں گے آپ کو شامو پلے گا بھی اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ بھی دے گا ہماری یہ فیمیل سے اس کو ہلکا بخار ہوا تھا یہ تھوڑی سی ڈیلی ہوگی جس وجہ سے نا یہ آپ کو تھوڑی کمزور لگری ہوگی تو ہم نے اس کا بھی فلے علاج کیا انشاءاللہ یہ بھی جلدی ہی سیٹ سیٹ ہو جائے گی اور ان کے ساتھ پھر یہ بھی فلے اکٹیو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ابھی ان کو بھی میں نے انڈا دیا تھا انہوں نے انڈا کھا لیا ہے اس کے بعد میں ان کو جو چودان ایک سو چار نمبر فیڈ آئی ہوئی ہے ایک سو تین نمبر یا ایک سو چار نمبر کہتے ہیں اس کو وہ بلی فیڈ میں ان کو استعمال کروا رہا ہوں اب یہ بھی چھوٹے تھے تو ان کو بلکل باریک میش کیوی فیڈ دے رہا تھا اور اس کے بعد ابھی ان کو دوسری بلکل دانے والی باریک جو فیڈ ہوتی ہے وہ استعمال کروا رہا ہوں علاقہ بہت گرم ہے بہت اچھی گروت پکڑیں صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلی بیسیز پر ہم نے ان کو انڈا دیا ہے میں صبح و شام بھی ان کو انڈا دیتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں اور چوزہ گرم ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھئی یہ انڈے سے نکلی بھی پیداوار ہے ٹھیک ہے انڈے کی پیداوار ہے انڈے سے نکلے میں اور یہ انڈا ان پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ جب یہ انڈے میں ہوتے ہیں تو پروپر ان کی خوراک صرف انڈا ہی ہوتا ہے اسی میں سے ہی انہوں نے پیدا ہونا ہے اسی میں سے ہی خوراک لینی ہے اسی میں سے انہوں نے بلکل طاقت لے کے باہر آنا ہے تو بھائی رانے کے بعد بھی اگر ان کو انڈا ہی دیا جائے گا تو یہ بہت اچھی گروت کر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت صرف ڈیر میں ہی نیک ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف قوالٹی کا فرق ہے کہ آپ اچھی خوراک کی قوالٹی رکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو صرف وہی چیز یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے دی ہے ان کو یہ وائیڈال ان کا صرف ہے ٹھیک ہے یہی میں ان کو دیتا ہوں اور میں نے شروع سے استعمال کروانا شروع کیا ہوا ہے اور اللہ کا بہت کرم ہے یہ بہت اچھی گروت کر رہے ہوتے ہیں صرف آپ نے ایک دو چیزوں کا احتیاط کرنا ہے کہ یہ دیکھیں میں دو بلگ لگائے ہیں ان کا ٹمپریشور ڈاؤن نہیں ہونے دیا جب اچانک آپ کی چوزے کا ٹمپریشور کبھی آپ کبھی ڈاؤن ہوگا تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جو چوزے ہوتے ہیں وہ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ان کو سردی لگ جاتی ہے تو ان میں سوکرہ آنے کے بھی کافی وجوہات ہوتی ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بہت اچھی چی ویڈیو باتیں بتاؤں گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے یار آپ کی تھوڑی سی دیکھنے کے لیے ویڈیو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا بھی دیکھیں گے تمہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا آپ لائک کریں گے تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے لیکن اسے میرے دل جو ہی ہوگی یار واقعی میرے کسٹمر جو میرے بھائی ہیں جو میرے فیملی میمبر ہے میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس آپ کے لیے اچھی چی ویڈیوز بناوں گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے شاموز کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ جلدی جلدی ہمارے یہ ویڈرز تیار ہوں گے تو پھر ہم اس کا بچہ بھی آگے حیج کروائیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ